موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور اب چلیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے دلچسپو عجیب سو دلچسپ خبر آپ کے لیے جو ڈھون کے لائیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے چلیں زباہ جو پہلی خبر آپ سے شیئر کروں گی میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گی بٹے دن ہو گئے آپ سے سوال نہیں پوچھتا کہ آج آپ سے سوال پوچھا جائے آپ نے دیکھے ہوں گی شاید نہ دیکھی ہوں یا پھر یا پھر سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھا ہوگا دلپانس کو دیکھا ہے اپنے پانی میں بہت ہی پینلی جانور ہے بہت خوبصورت اور فرمینلی جانور ہے کلرز اس کے کیا ہوتے ہیں کلرز تو دیفنیتلی دلپانس بلیو اور وائٹ کلر میں ہوتے ہیں بلیو اور وائٹ ہوتے ہیں کبھی آپ نے کوئے پنگ گلابی ڈالکلز دیکھی ہیں میں نے تو زندگی بھی نہیں دیکھئے سنا ہے سوالے سے میں نے سنا بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جبہر کے لیے بھی ایک نئی خبر ہے کہ جی امریکہ کے سمندر میں نایاب نسل کی گلابی ڈالفن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا گلابی گلابی خبر لے کے آئیے ہیں تاہرہ آج ہمارے لیے لیکن جی یہ نئی ان کی ایک نسل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت بھی ہے نایاب بھی ہے اور یہ پائی جاتی ہے صرف اور صرف جی ایمازون کے پانیوں میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ بارشیں بہت ہوتی ہیں اور اتنا بڑ دریا وہ جھنگل اور اتنا بڑا وہاں دریا تو وہاں پائی جاتی ہیں یہ سپیسٹک جو ٹائپ ہے ڈالفن کی یہ وہاں رہتی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک تو ان کی لمبی عمر بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ اتنی سنسریف تو نہیں کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ یہ بہت بہت ایزیلی مومنٹ سے ایک لائٹ سی آواز سے اپنے جو ان کا شکار ہوتا ہے یعنی بہت دور سے بھی اپنے شکار کو سنس کر لیتی ہیں اور اس کو پکڑ لیتی ہیں سن سننے کی سماد ان کی بہت تیز ہوتی ہے بلکل بہت تیز ہوتی ہے بلکل اور یہ بہت ہی ایک تو دکھنے بہت خوبصورت لگا مجھے میں نے دیکھا سوچل میڈیا پہ بہت ہی بائرل بھی چل رہا تھا اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک نایاب چیز ہے سو کبھی آپ سے سوال پوچھا جائے کہ بھئی ڈالفن کی کالر کیا ہے تو آپ پوچھیں کہ مجھے تو بھئی دو طرح کی ڈالفن کے بارے میں پتا ہے ایک جو عام ڈالفن جو ہر جگہ دیکھی جاتی ہے اور ایک پنک ڈالفن بھی ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کبھی جیسے زبیر کہتے ہیں نا کہیں سوال آ گیا تو آپ کو جواب پتا ہوگا سو اس سوال کا جواب بھی آپ کو پتا ہوگا زبیر سے پوچھتے ہیں کیا ڈیفرنٹسی خبر میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا جسے آپ نے میں سے سوال کیا ایسا ہوں نہیں سکتا کہ میں بھی آپ سے سوال نہ کروں میں نے تو سوال آپ سے کرنا ہے نہیں اسے بدلہ نہیں کہیں گے اسے انٹریکٹیو ڈسکشن کہیں گے اچھا محول کو ہم اجاگر کرتے ہوئے ہم اچھی گفتگو کرتے ہوئے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور میں آپ کا سوال میرا آپ سے یہ ہے طائرہ مجھے آپ بتائیں کہ بہت سارے ہوتیلز میں آپ کھانا کھانے تو گئی ہوں گی ابھی تک آپ اپنی زندگی کی جو خوبصورت بہ تو ہوتلز میں کھانے کھانے سر�� کون کرتا ہے، ہوتلز میں کھانے 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 سرکرتے ہیں۔ ہوتلز میں کھانے کھانے لوگ سرک کرتے ہیں، ہاں اس ورحہ، سا رکھ ہوں にبیند کرتے ہیں۔ آبیس ہی بات ہے جو ویٹرز ہوتے ہیں جو ان کا سٹاف ہوتا ہے کھانے وہی صرف کرتے ہیں نورمل آدمی یہی بات کرے گا کہ کھانے ہمارے پاس ویٹرز ہی صرف کرتے ہیں لیکن اگر میں ایسا کہوں کہ ایک ایسا ہوتل دنیا میں موجود ہے جہاں پہ روبوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے کام لینے کے لیے ویسے تیکنولوجی جتنی آگے جا چکی ہے اے آئی اتنا کام کر رہی ہے اور روبوٹس پہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے بہت سے دفعہ سننے کو آپ کو ملتا ہے کہ فلان کام بھی روبوٹس کریں تو یہ بلکل ممکن ہے ویسے یہ حیرت کی بات ہے ہمیں ویسے سوچا بھی نہیں تھا لیکن آج کل جو تیکنولوجی جس طرح سے بڑھ رہی ہے تیکنولوجی نئی نئی چیزیں لے کر آ رہی ہیں تو اب تو کچھ بھی ممکن ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جپان کے اندر جنوبی مغربی جپان میں واقع ایک ایسا ہوتل ہے جس کا نام ہے ہن نا ہوتل یہ دو ہزار پندرہ میں اس ہوتل کو بنایا گیا تھا اور یہ گینیس ورلڈ بک آف ریکٹ کے اندر اس ہوتل کی تزدیق شامل ہے کہ یہاں پہ کام روبوٹس سے لیا جاتا ہے یہاں پہ توٹل سٹاف نہیں ہے کچھ ایسے روبوٹس ہیں جن سے کہا جائے کہ ٹرانسپورٹیشن کا کام لیا جاتا ہے چیک ان چیک آؤٹ کا کام لیا جاتا ہے سمان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ روبوٹس ان میں اندر ایسا سوفٹوئر انڈلز کیا گیا ہے انپوٹ کیا گیا ہے کہ یہ جیپنیز اور انگلیش دونوں زبانے بولتے ہیں تو یہ ایک ایسا ٹکنالوجی کا شاکار ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں انسانوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی روبوٹس ہی ہر جگہ بھی ہوگے آفیسز میں کام کرنے کے لیے گھروں میں کام کرنے کے لیے روبوٹس زرائیں گے یہ ویسے ہے لیکن ٹکنالوجی جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا فائنل سیگمنٹ دلچسپو عجیب جس میں ہم نے آپ سے دلچسپ اور دنیا بھر سے عجیب خبریں شیئر کی آپ نے ہمیں سوشل میڈیا پر کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرم کیسا لگا اور آپ نے کومنٹ کہاں کرنا ہے یہ طایرہ آپ کو بتائیں گے ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی ہے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اس کے علاوہ بھی ہم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہیں فیس بک، ٹوٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، لنگڈین، ٹک ٹوک وہاں بھی جا کے آپ سیف سیٹیز کا پیج جائیں اس کو فالو کریں، وزٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں جو جو دل کرتا ہے آپ کا جیسے سب کچھ کریں اور اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گے آپ بہت سا خیال لکھئے گا مجھے اور زبیر کو اجازت دیجئے اللہ نکے مان